موسیقی 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 تو چلیے اوم کے کرداروں میں بند انہی یادوں کو ٹٹول تھے ایک بار سینیما کے کردار میں اترا وہ ہیرو تو سنہری دنیا کے چھے دشک سمار گیا انیس سو ستر کے دشک سے لے کر چھے آسٹھ سال کے اوم ڈگری راشتری ناٹ تے ودیالے اور پونے فلم اینڈ ٹیلیویزن انسٹیٹیوٹ جیسے سنسطانوں کی تھی مگر وہ وقت ایسا تھا جب اوم کی زندگی میں وہ صرف کاغذی شوبہ بڑھانے بھروان تھے اوم کو تو کالاکاری کے ساتھ پیٹ بھی بھرنا تھا اداکاری کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا تھا مسئلہ صرف سلور سکرین کا نہیں جندگی میں سچ اور ساتھ ہی صافگوئی کے ساتھ چلنے کا بھی تب ہی تو محنت کا پیسہ اور اپنا چھک کام اوم پوری کے جندگی میں یہ دو دھوریاں ایک طریقے سے ہی چلی اور یہ دونوں کام ایک ساتھ اداکاری اور ان سب کے بیچ دنیا میں سماج کے بھی رہتے ہوئے تمام مشکل حالات میں بے خوف بے لوس مسئلہ اس لیے کیونکہ جب فلمی سٹیوز میں ریجیکٹ ہونے سے زیادہ تکلیف انہیں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے پر ہونے لگی لیکن اس کے بعد اداکاری ایسی سچی کی من میں وشواس بھرپور اور دیکھنے والے کو بھی لگا یہ نہ ہوتا کوئی دوسرا ہوتا تو پھر شاید کچھ نہ ہوتا وہ سپنے میں ان دنوں عوم کے ساجدار نصیر الدین شاہ جیسے ابھی نیتہ ہوا کرتے تھے راشتری اے ناٹی ودیالے میں رہتے ہوئے دونوں نے کئی مشہور ناٹکوں کے کردار نبھائے تھے دلی کا نیشنل اسکول آف ڈراما ہو یا پونے کا فلم اس چوٹ اور ان سب کے بیچ خردرے چہرے کے ساتھ جیتے ہوئے سینیما میں جانے کی طلب اس سنگھرش کا کیا نام دیا جائے بطور ابھی نیتہ عوم پوری اپنے کمال کے ابھینے اور بے مثال کرداروں کے لیے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے اور ان کے نام سے جڑی یہ ایسی دھروار ہے جسے سینیما کے دنیا ہمیشہ سنجوئے بھی رکھے گی لیکن عوم کی ایک مثال اس سے الگ بھی ہے چھاسٹھ برس کے سفر میں عوم کی نجی زندگی اور اس کے سنگھرشوں نے جو مثال قائم کی وہ کلا کی دنیا میں قسمت آج مانے والوں کا حوصلہ ہمیشہ بڑھائے گی بس ایک رشتہ کاغذ اور کلم سے جوڑے رکھا وہی رشتہ عوم پوری کو گھنگھور گریبی میں بھی پٹیالا کے خالصہ کالیج تک ہی اچھلایا تب خواہش تھی کہ یہاں کسی طرح بس بی اے کی ڈگری مل جائے پڑھن کا خرچ تو وہ ٹیوشن پڑھا کر نکال لیتے تھے اس کے ساتھ ایک وکیل کے یہاں منشی کا کام بھی کر لیتے تھے جس کے بدلے انہیں مہینے کے اسی روپے مل جاتے تھے یہ بات جب کالیج کے پرنسپل کو پتا چلی تو انہوں نے عوم کو بلا کر کالیج کے لیب میں نوکری دے دی تب کس نے سمجھا تھا کہ کھردرے چہرے والے اس نوجوان کی آنکھوں میں سپنا صرف دو جون کی روٹی اور پیٹ بھرنے کا نہیں ورنہ خالصہ کالیج کے دنوں میں ہی عوم اتنا کھمانے لگے تھے کہ پریوار کا خرچہ بھی چل جائے لیکن پیسے ہوئے تو شوق ناٹکوں کی طرف بڑھا اور اس کے بعد کہانی ناٹکوں اور سینیما کی دنیا تک پہنچی آج تک بھی اورو تو وہ آکھ روش تھا یا وہ ورد ستی رہا جو بھی رہا فی الحالت نہیں چھو موسیقی